مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی محلت نہ دی جائے اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائیاں لڑی جائیں جو طویل نہ ہو جنگ نہ ہو مار کے لڑے جائیں یہ مار کے سلاہدین ایوبی کے انداز کے ہی ہوں یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو شب خون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبززار سے جوہاں پانی کی بہتات ہے سلاہدین ایوبی کو پیچھے ہڑا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے بہت اچھی ترکیب ہے سیف الدین نے کہا ایسی جنگ میرا شیر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے وہ بہت عرصہ سلاہدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ تین فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے میں سلاہدین ایوبی کو سہرائی لومڑی کی طرح دھوکے دے دے کے ماروں گا فوجی نے سیف الدین کی تلوار لے لی اور اسے نیام سے نکال کر دیکھنے لگی وہ بلکل بھولی بنی ہوئی تھی میں نے کوشش کی تھی کہ الملک السالے کے ساتھ میری ملقات ہو جائے کماندار نے کہا لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ میں اسے مل نہ سکا یہ باتیں اس کے سالاروں سے معلوم کی ہیں تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا سیف الدین نے کہا الملک السالے کو یہ پیغام دینا کہ تم نے سلاہ الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکا دیا ہے تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیئے ہیں اس کے ہاتھ مضبوط کر دیئے ہیں وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا تم ابھی بہت چھوٹے ہو گھبرا گئے ہو یا تمہارے سالاروں نے لڑائی سے بچنے کے لیے تمہیں مشورہ دیا ہے سیف الدین نے اس موضوع کا طویل پیغام دیا اور کماندار سے کہا تمہیں سہر کی تاریخی میں نکل جانا شاہی ہے دن کے وقت تمہیں اس کاؤں میں کوئی نہ دیکھے یہ تھا وہ پیغام جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے کماندار کچھ دیر آرام کر کے حلب کو روانہ ہو گیا فوزی نے جو کچھ سنا تھا وہ دعوت کو بتا دیا یہ معلومات بھی کام کی تھی حریص اور اس کا باپ گہری نیند سو گئے دعوت کسی کام سے باہر نکلا فوزی بھی دبے پاؤں نکل گئی دعوت اپنے گھوڑے کے پاس جا رکا فوزی بھی وہیں چلی گئی مجھے اس سے بڑا کوئی کام بتاؤ فوزی نے کہا میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں میرے لیے نہیں اپنے قوم کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینا دعوت نے کہا تم جو کام کر رہی ہو وہ بات بڑا ہے ہم جو جاسوس ہیں وہ اسی کام میں اپنی جانے قربان کر دیا کرتے ہیں یہ کام میرا تھا جو میں تم سے کروا رہا ہوں میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے خطرہ کیسا تم اتنی چالاک لڑکی نہیں ہو فوزی دعوت نے کہا سیف الدین بادشاہ ہے وہ اس جھونپڑے میں بھی بادشاہ ہے تو کیا بادشاہ مجھے کھا جائے گا فوزی نے کہا میں چالاک تو نہیں سیدھی سادھی بھی نہیں ہوں تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی ہی کب ہے تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی دعوت نے کہا ان لوگوں نے اسی چمک سے اندہ ہو کر ایمان بے شاہے اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں ڈرتا ہوں کہیں تم بھی اس جال میں پھنس نہ جاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو میں کہیں کبھی رہنے والا نہیں دعوت نے جواب دیا میں جاسوس اور چھاپا مار ہوں جہاں دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا وہاں مارا جاؤں گا اور جہاں بھی مارا جاؤں گا وہ میرا وطن ہوگا شہید کا لہو جس زمین پر گرتا ہے زمین سلطنت اسلامیہ کی ہو جاتی ہے اس زمین کو کفر سے پاک کرنا ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے ہماری ماں اور بہنوں نے ہمیں جوان کیا اور خدا کی حوالے کر دیا ہے انہوں نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیا ہے اور اس خواہش سے دسپردار ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں کبھی ملیں گے تمہارے دل میں اپنے گھر جانے کی اپنی ماں کو دیکھنے کی بہن سے ملنے کی خواہش تو ہوگی فوزی نے جذباتی لہجے میں کہا انسان خواہشوں کا غلام ہو جائے تو کرز دھرے رہ جاتے ہیں داؤد نے کہا جان سے پہلے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں تمہیں بھی یہ قربانی دینی ہوگی فوزی اس کے قریب ہو گئی اور بولی مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو نہیں داؤد نے کہا کچھ دن میرے پاس رہ سکتے ہو فوزی نے پوچھا میرے فرض نے ضرورت سمجھی دو رہوں گا داؤد نے کہا مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا کروگی تم مجھے اچھے لگتے ہو نا فوزی نے کہا تم جب سے آئے ہو تمہاری باتیں سن رہی ہوں ایسی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی تھی میرے دل میں آتی ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں اور مجھے زنجیر نہ ڈالو فوزی داؤد نے کہا اپنے آپ کو بھی جذبات کی زنجیر سے آزاد رکھو ہمارے سامنے بڑے کٹھن راستے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ ضرور تھامیں گے اکٹھے چلیں گے مگر ایک دوسرے کے قیدی نہیں بنیں گے اس نے ذرا دیر سوچ کر کہا فوزی تم زیادہ دور تک میرا ساتھ نہیں دے سکوگی مجھے تمہاری عصمت بھی عزیز ہے کام جو مردوں کا ہے وہ مرد ہی کریں گے فوزی نے آہ بھری اور اداسی ہو گئی اس نے داؤد کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور گھوم کر وہاں سے ہٹنے لگی داؤد نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی فوزی اس کے ساتھ لگ گئی اور جذبات سے کامتی آواز میں بولی جو کام مردوں کا ہے وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں میری عصمت کوئی ایسا کچھا داغا نہیں کہ ذرا سے جھڑکے سے ٹوٹ جائے گی میں تمہیں اپنی عصمت پیش نہیں کر رہی تم مجھے اچھے لگتے ہو تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں تم نے مجھے جو راستہ دکھا ہے وہ میرے دل کو مہت اچھا لگائے میں تمہارے قریب اس لیے ہو گئی ہوں کہ شاید تمہیں میرے وجود سے اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی بوپاس مل جائے تم بہت تھکے ہوئے ہو داؤد داؤد مجھے میرے بھائی کی بیوی نے بہت سی باتیں بتائی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مرد جب تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو عورت کے سوا اس کی تھکن کوئی اور دور نہیں کر سکتا عورت نہ ہو تو مرد کی روح مرچھا جاتی ہے میں ڈرتی ہوں کہ تمہاری روح مرچھا گئی تو کیا ہوگا داؤد داؤد ہنس پڑا اور اس کے گال تھپکا کر بولا تمہاری ان بولی بالی باتوں نے میری روح کو ترو تازہ کر دیا ہے تمہیں میری کوئی بات بری تو نہیں لگی فوزی نے پوچھا میرے بھائی کو تو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہارے پاس آئی تھی نہیں داؤد نے کہا تمہارے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگی ہماری منزل ایک ہے نا داؤد فوزی نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ دل کی بات کس طرح کہی جاتی ہے تم نے دل کی بات کہ دی ہے فوزی داؤد نے کہا اور میں نے سمجھ لی ہے تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے اگر یہ نہ بھولنا کہ راستے میں خون کی ندی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں اگر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جانا چاہتی ہو تو ہمارا نکال لہو کی تحریر ہوگی پھر ہماری لاشیں ایک دوسرے سے دور بھی ہوئیں تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوتی ہیں اور باراتیں کہکشاں کے رستے جایا کرتی ہیں ان کی خوشی میں سارا آسمان ستاروں کی چراغوں کیا کرتا ہے فوزی جب وہاں سے چلی گئی تو اس کی ہونٹوں پر مسکراہت تھی اس مسکراہت میں مسررت کا تاثر کم اور ایسا تاثر زیادہ تھا جس میں عظم تھا اور کچھ کر گزرنے کا ارادہ دو دنوں بعد کماندار واپس آ گیا جو الملک السالح کے نام سیف الدین کا پیغام لے کر گیا تھا اس کی ملاقات الملک السالح سے نہیں ہو سکی تھی پیغام اس تک پہنچا دیا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ پیغام کا تحریری جواب دے گا کماندار وہاں بتا آیا تھا کہ سیف الدین کہاں ہے اور جس گھر میں وہ بیٹا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں سیف الدین اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کرتا رہا جواب نہ آیا اور وہ پریشان ہونے لگا تیسرے چوتھے دن وہ بہت ہی بیچین ہو گیا کیوں نہ میں خود ہی حلب چلا جاؤں اس نے اپنے نائب سالار سے کہا اگر حلب کی فوج نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلح اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ہے تو ہمیں اپنے مطالق بہت کچھ سوچنا پڑے گا گمگشتگین کا کچھ بھروسہ نہیں ہم تنہا تو نہیں لڑ سکتے ہمیں سلیمیوں کی ساتھ مل کر کوئی اور منصوبہ بنانا پڑے گا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ الملک السالے سلح کا معاہدہ توڑ دے نائب سالار نے پوچھا یہ ممکن ہے کماندار نے کہا میں نے اس کے جن سالاروں اور کمانداروں سے بات کی ہے وہ کہتے تھے کہ الملک السالے نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے اگر اس نے دھوکہ نہیں دیا تو بھی زیادہ تر سالار اور دوسرے حکام اس معاہدہ کو تسلیم نہیں کرتے سلیبی مشیر تو فاری حملے کے حق میں ہیں آپ کو حلب چلے جانا شاہی ہے نائب سالار نے اسے کہا اور میں موسل چلا جاتا ہوں تم ایک بار پھر حلب چلے جاؤ سیفدوین نے کماندار سے کہا الملک السالے کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں تم روانہ ہو جاؤ گے تو اگلی رات میں بھی روانہ ہو جاؤں گا ہو سکتا ہے وہ مجھے ملنا نہ شاہے شہر سے باہر المبارک نام سے جو چشمے ہیں میں وہاں قیام کروں گا الملک السالے سے کہنا کہ مجھے وہاں ملے اگر وہ نہ ملنا چاہے تو مجھے المبارک آ کر بتا دینا کیا آپ کا اکیلے جانا مناسب ہے نائب سالار نے پوچھا ان علاقوں میں کوئی خطرہ تو نہیں سیفدوین نے کہا میں رات کو جاؤں گا کسی کو کیا خبر کے والی موسل جا رہا ہے سلاہ الدین ایوبی کے جاسوسوں اور چھاپا ماروں کا کوئی بھروسہ نہیں نائب سالار نے کہا ان سے ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں مجھے جانا ضرور ہے سیفدوین نے کہا خطرہ مول لینا ہی پڑے گا آج تم موسل کو روانہ ہو جاؤ میں کل رات حلب کو روانہ ہو جاؤں گا جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں اس وقت دعود اور حارس کے کان دروازے کی درز کے ساتھ لگے ہوئے تھے دونوں وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے دعود گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اس نے سیفدوین کا تاقب کرنا تھا لیکن کس طرح سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترقیب آگئی ہم سیفدین کے محافظ بنیں گے اور اس کے ساتھ حلب جائیں گے دعود نے حارس سے کہا ہم اچانک اس کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی فاج کے سپاہی ہیں اگر اس نے کہہ دیا کہ دونوں موسل چلے جاؤ تو کیا کروگے حارس نے پوچھا میں اپنا جادو چلانے کی کوشش کروں گا دعود نے کہا اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر یہ بھی حلب نہیں جائے گا دعود نے کہا الملک و صالح نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلاح کر لی ہے تو سیف الدین اس معاہدے کو منسوخ کرانے کے لیے حلب نہیں پہنچ سکے گا اس نے حارس کو سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے اسی رات سیف الدین بند کمرے میں اپنے نائب سالار اور کماندار کے پاس بیٹھا انہیں آخری ہدایات دے رہا تھا رات کا پہلا پہر تھا پہلے کماندار وہاں سے نکلا حارس کے باپ نے اسے گھوڑا کھول کر دیا تھا کچھ دیر بعد نائب سالار بھی چلا گیا سیف الدین اکیلا رہ گیا وہ لیٹ گیا اچانک کمرے کا دروازہ دماغے سے کھلا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا دیکھا فوزی سراپا مسررت اور خوشی بنی ہوئی تھی وہ دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے میرا بھائی آ گیا ہے فوزی نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے تم نے انہیں بتایا کہ میں یہاں ہوں سیف الدین نے پوچھا ہاں فوزی نے کہا میں نے بتا دیا ہے اور وہ اتنے خوش ہیں کہ آپ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں انہیں لے آؤ دعود اور حارس سیف الدین کے سامنے گئے فوجی انداز سے سلام کیا اور سیف الدین کے اشارے سے اس کے پاس بیٹھ گئے انہوں نے اپنے کپڑوں اور چہنوں پر گرد ڈال لی تھی اور وہ سانسیں اس طرح لے رہے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں سیف الدین نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے دستے میں تھے حارس چونکہ اس کی فوج کا سپاہی تھا اس لیے ان سوالوں کا جواب اسی نے دیا دعود کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا تم اتنے دن کہاں رہے سیف الدین نے پوچھا ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری فوج کس طرح پسپا ہوئی دعود نے کہا ہمیں بھی پسپا ہونا تھا لیکن میں اسے ساتھ لے کر ایک چٹان پر چھپ گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ سلاہ الدین ایوبی کی فوج طاقب میں آتی ہے یا کہیں پڑاؤ کرتی ہے میں نے جاسوسی شروع کر دی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ نے سلیبی مشیروں سے چھاپا مار جیش تیار کر آئے تھے میں بھی ایک جیش میں تھا میں نے گہری دلچسپی سے تربیت حاصل کی تھی جنگ میں یہ تربیت بہت کام آئی جنگ ختم ہو گئی تو میں نے اس تربیت سے فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ میں اگر بھاگوں تو اپنی فوج کے لیے دشمن کے کچھ راز بھی لیتا چلوں یہ حارس مل گیا اسے میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا سلاہ الدین ایوبی کی فوج پیش قدمی کرتی رہی اور ہم دیکھتے رہے اگر ہمارے ساتھ سات اٹھ سپاہی ہوتے تو ہم شب خون مار مار کر اس فوج کا بہت نقصان کرتے ہم نے سلاہ الدین ایوبی کی فوج کو ترکمان کے علاقے میں پڑاؤ کرتے دیکھا ہے فوج کی جو لاشیں دیکھی ہیں ان کی تعداد چند سو نہیں چند ہزار ہے اور زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہم نے اس رات ان کی خیمہ گا کے قریب جا کر دیکھا ہے اللہ توبہ زخمیوں کا کرانب برداشت نہیں ہوتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آدھی فوج زخمی ہے امیر محترم اللہ آپ کا اقبال بلند کرے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہم آپ کے غلام میں جو حکم دیں گے بجا لائیں گے میرا خیال ہے کہ سلاہ الدین ایوبی کی فوج لڑنے کے قابل نہیں اگر آپ اپنی فوج فوراں اکٹھی کر کے حملہ کر دیں تو سلاہ الدین ایوبی کو آپ دمشق پہنچا سکتے ہیں سیف الدین داؤد کی رپورٹ دلچسپی سے سن رہا تھا وہ شکست خردہ تھا اس لیے وہ ایسی باتیں سننے کو ترس رہا تھا جو اسے یہ تسکین دیں کہ اسے شکست نہیں ہوئی اور وہ بھاگا نہیں بلکہ اس کی فوج اور اس کے اتحادی گھبرا کر بھاگے تھے داؤد اس کی یہ نفسیاتی ضرورت پوری کر رہا تھا یہ اس کی کمزوری تھی جس کے اثر سے داؤد کی باتیں اسے ذہنی سکون دے رہی تھیں ہم موسلز آ رہے تھے داؤد نے کہا اس حارس کا گھون راستے میں پڑتا تھا یہ کہنے لگا کہ چلو گھر والوں سے ملتے چلیں ہم یہاں آئے تو اس کے محترم والد نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں یقین نہ آیا آپ کو یہاں دیکھ کر بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ یہاں ہیں ہم یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے تھے خدا نے ہم پر بڑا ہی کرم کیا ہے ہم تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہوئے ہیں سیف الدین نے بادشاہوں کی طرح کہا تمہیں اس بہادری کا انام ملے گا ہمارے لئے اس سے بڑا انام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی برابری میں بیٹھے آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں حارس نے کہا ہم آپ کے لئے جانے دیکھ کر اپنی روحوں کو خوش کرنے کو بیتاب ہیں معلوم ہوئے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے دعوت نے پوچھا وہ دونوں چلے گئے ہیں سیف الدین نے کہا میں بھی چلا جاؤں گا ہم پوچھنے کی جررت نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں حارس نے کہا اور اب کہاں جا رہے ہیں میں آپ سے بہت شرم سار ہوں کہ آپ کو میرے گھر والوں نے اس گزرے سے کمرے میں رکھا اور فرش پر بٹھا رکھا ہے میری خواہش یہی تھی سیف الدین نے کہا میں یہی چند دن گزارنا چاہتا تھا تم کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں دعوت نے پوچھا میں حلب جاؤں گا سیف الدین نے جواب دیا وہاں سے موسل جلا جاؤں گا لیکن آپ اکیلے ہیں دعوت بولا آپ کے ساتھ کوئی محافظ نہیں اس علاقے میں کوئی خطرہ نہیں سیف الدین نے کہا اکیلا چلا جاؤں گا گستاخی کی معافی چاہتا ہوں دعوت نے کہا اس علاقے کو دشمن سے خالی نہ سمجھیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے سلاہ الدین ایوبی کے چاپا مار گھوم پھر رہے ہیں کسی نے آپ کو پہچان لیا تو ہم دونوں ساری عمر پشتاتے رہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے اتفاق سے ہم آگئے ہیں ہمارے پاس گوڑے ہیں ہتھیار ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ویسے بھی کوئی حکمران محافظوں کے بغیر کہیں جاتا اچھا نہیں لگتا سیف الدین کو محافظوں کی ضرورت تھی وہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا دعوت نے اسے اور ڈرا دیا اس نے انہیں کہا کہ وہ کپڑے صاف کر لیں اور اگلی رات چلنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ اندر چلے گئے اور سیف الدین فوزی کا انتظار کرنے لگا لیکن فوزی اس کے کمرے میں نہ گئی دن کو دعوت اور حارس اس کے لیے کھانا لے گئے اس کے پاس بیٹھے رہے اور دن گزر گیا جس وقت یہ تین مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے وہاں سے کچھ دور سلیبی کمانڈروں اور حکمرانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی وہ ملک السالے گمگشتگین اور سیف الدین کی متحدہ افواج کی شکست پر غور کر رہے تھے ان میں تقریباً سب سلطان ایوبی کے مقابلے میں آ کر شکست کھا چکے تھے ان تین مسلمان فاجوں کی شکست دراصل ہماری شکست ہے ریمانڈ نے کہا میں یہاں تک جانتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی فاج کی نفری زیادہ نہیں تھی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ایک مشہور فرانسیسی بادشاہ ریناڈ نے کہا ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں تو ان میں سے کسی فریق کو فتح یا شکست ہو ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور ایک فریق ہمارے ہاتھ میں کھیلتا رہے ہمارا بدترین اور خطرناک دشمن صلاح الدین ایوبی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مسلمان بھائی اس کے راستے میں حائل رہیں اور اس کی طاقت ضائع کرتے رہیں اگر اس کے مسلمان حریفوں کی طاقت ضائع ہو رہی ہے تو ہوتی رہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اس کے حریف ہمارے خلاف متحد ہو جائیں میں آپ کو مسلمان علاقوں اور حکمرانوں کی پوری کیفیت سناتا ہوں جو ہمارے مشیروں نے بھیجی ہیں ایک کمانڈر نے کہا صلاح الدین ایوبی کی دشمن تینوں فوجوں کی جذباتی حالت یہ ہے کہ سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے ان کا جانی نقصان بھی ہوا اور وہ بے شمار اسلحہ اور سامان پھینک آئے ہیں وہ فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے ہم نے انہیں جو مشیر دے رکھے تھے انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو بڑی مشکل سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لئے تیار کیا ہے صلاح الدین ایوبی حباب ترکمان کے خوبصورت علاقے میں خیمزن ہے وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کر رہا ہمارے مشیر پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ حلب، حرن اور موسل کی فوجیں خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہو حملہ کر دیں ہمیں امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے اسے مارنے کہا یہی ایک طریقہ ہے اور یہ طریقہ شاید کامیاب نہ ہو آگستس نے کہا کیونکہ ایوبی بے خبر کبھی نہیں بیٹھا اس کا جاسوسی کا نظام بڑا بیدار اور سرگرم رہتا ہے اسے آنے والے واقعات اور حملوں کی اطلاع دو دن پہلے مل جاتی ہے ہمارے جو مشیر مسلمانوں کے ساتھ ہیں انہیں سختی سے ہدایت دو کہ اپنے جاسوسوں کو اور زیادہ تیز کر دیں اور ان کی اطادات بھی بڑھا دیں انہیں یہ کام دیں کہ تمام علاقوں میں گھومتے پھرتے رہیں اور ایوبی کے جاسوسوں کو پکڑیں جب مسلمان فوجے حملے کے لیے کوچھ کریں تو جاسوس اور چھاپا مار دور دور بکھر جائیں جہاں کوئی مشکوک آدمی ادھر ادھر آتا جاتا نظر آئے اسے پکڑ لیں مسافروں کو بھی روک لیں مقصد یہ ہے کہ ایوبی کو حملے کی خبر اس وقت ہو جب اس کے مسلمان بھائیوں کے گھوڑے اس کی خیمہ گاہ میں داخل ہو کر اس کی فوج کا کشتخون شروع کر دیں یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ سلاہ الدین ایوبی ان علاقوں سے جو اس کے قبضے میں ہیں فوج کے لیے بھرتی کر رہے ہیں اور لوگ بھرتی ہو رہے ہیں ایک اور کمانڈر نے کہا یہ سلسلہ رکنا چاہیے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم نے پہلے ہی اختیار کر رکھیں کہ اس پر جلدی حملہ کرایا جائے تاکہ اسے تیاری کی محلت نہ ملے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اخلاقی تقریب کاری کی ایک مہم چلائے جائے جو ہم نے مصر میں جاری کی تھی وہاں سے بہت سے آدمی اور کئی ایک کارامد اور قیمتی لڑکیاں پکڑی گئیں اور ماری گئیں ہیں ہمیں یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی ہم بھی تو مرتے ہیں سلیب کے خاطر ہمیں خود بھی مرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مروانا ہے میں اطراف کرتا ہوں کہ ہم سلاہ الدین ایوبی کو اس خطے سے بے دخل نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس نے یہاں پاؤں جمالی ہیں اور یہاں بھی آ گیا ہے اس کی کامیابی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ میدان جنگ کا استاد ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ انتظامیہ کا ماہر ہے اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے سپاہیوں میں قومیت اور مذہب کا جنون پیدا کر رکھا ہے ہمارے خلاف لڑنے کو وہ مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے چھاپا مار بھیڑیوں کی طرح ہماری فوج پر شبخون مارتے ہیں اس جنون اور اس عقیدے کو تباہ کرنا ضروری ہے ہم نے ہمیشہ انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے جس سے لذت پرستی گہتے ہیں شاہ اوگسٹس نے کہا جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ حکمران بننا چاہتے ہیں ہم نے ان کی اسی کمزوری کو استعمال کیا ہے ہمیں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں البتہ ایک اور مہم شروع کرنی ہے یہ ہے ایوبی کے خلاف نفرت کی مہم اس کے خلاف انتہائی گھٹیا باتیں مشہور کرو لیکن یہ کام تم نہیں کرو گے بلکہ مسلمانوں کی زبانیں استعمال کی جائیں گی اپنے مخالفین اور دشمنوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کردار اور اخلاق کی پرواہ نہیں کرنی شاہیے اپنے مفاد کو سامنے رکھنا شاہیے تمہارا دشمن حیثیت رتبے اور شہرت کے لحاظ سے جس قدر بلند ہو اس پر اتنے ہی گھٹیا اور پست الزام آئد کرو سو میں سے پانچ آدمی تو تمہاری بات مان جائیں گے اس دوران اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھو ایک کمانڈر نے کہا ہمیں بہت وقت مل گیا ہے آپ نے کامیابی سے مسلمانوں میں حکومت پرستی کا مرض پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑایا ہے اگر ہم مسلمانوں میں اپنے دوست پیدا نہ کرتے تو آج سلاہ الدین ایوبی فلسطین میں ہوتا ہم نے اس کی قوم اس کے راستے میں کھڑی کر دی ہے میں حیران ہوں ریمانڈ نے کہا کہ یہی مسلمان سپاہی ایوبی کی فوج میں ہیں وہ ہمارے دس دس سپاہیوں پر بھاری ہوتے ہیں مگر یہی مسلمان سپاہی ایوبی کے حریفوں کی فوج میں تھے اور ایسی بری شکست کھا گئے کہ بکھرے ہوئے بھاگے یہ عقیدے اور نظریہ کا کرشمہ ہے جسے مسلمان ایمان کہتے ہیں رینالٹ نے کہا جو سپاہی اپنا ایمان نیلام کر دیتا ہے اس میں لڑنے کا جذبہ نہیں رہتا اسے زندگی اور عجرت عزیز ہوتی ہے اس لئے ہم نے کردار کشی کو ضروری سمجھائے ان لوگوں میں جنسیت اور نشے کی عادت پیدا کرو پھر تمہیں سپاہی اور گھڑے مروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ حلب میں تینوں مسلمان فوجوں کو یکجا کر کے ایک کمان میں رکھا جائے انہیں واجبی سی مدد دی جائے انہیں ایک محاذ پر رکھا جائے لیکن ان تینوں میں بھی تفرقہ بیتا کیا جائے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے موسیقی